الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وراست کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کس وجہ سے لوگ کسی کو حصہ نہیں دیتے یا اس میں کیا کیا لوگوں کی غلطی ہیں تقسیم کے ٹائم کیا وجوہات ہیں کیا بہانیں ہیں دیکھیں ایک مسئلہ ہوتا ہے والد کا اولاد کا والد سے ماں باب سے زبردستی حصہ لینا وصول کرنا یہ بھی برہر غلطی ہے جگر وہ خود خوشی خوشی دیں علاقہ مسئلہ ہے لیکن زبردستی حصہ کے وصول ان کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ بھی آپ کا حصہ بنا نہیں ہے مرنے کے بعد اللہ نے اولاد کے وارثوں کے اس سے رکھیں اگر خوشی سے دیں تو پھر وہ برابر برابر دیں ٹھیک نا تو جو بات جائے گا وہ بات میں وراست کی طرح تقسیم ہوگا تو یہ ایک گلتی ہے کہ بہنوں کا اپنا حصہ چھوڑنا یہ کہ دیکھیں بہنوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے حصہ رکھیں وصول کریں خام خام کسی مجبوری میں یا جوٹھی عزت شان کی وجہ سے بھی بہنیں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گی خاندان میں گرواج بھی ہے برحال حصہ مانگوں گے بھائیوں سے تو بھائی کیا کہیں گے گروں میں آنا جانا ہوتا ہے بھائیوں نے شادی کی ہے حصہ کیسے لیں اگر حصہ بہن لے گی تو لوگ کیا کہیں گے عورتیں بھاتیں کریں گی اگر اس نے حصہ لے لیا اپنے بھائیوں سے تو یہ دیکھیں فرض ہیں حصے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی یہ وسیعت ہے یہ تو دینا پڑتا ہے اور ان کو لینا بھی چاہیے اللہ نے وسیعت کیا کہ دو عورتوں کے برابر ایک مرد لے وہ یہ حصے میں انہیں مقرر کر دیں ہیں دیکھیں بندے کی وسیعت ہے پوری کرنا کتنا ہے یہ تو اللہ کی وسیعت ہے تو جن کے حصے ان کو بھی لینا چاہیے اور جن کے قبضے میں ہیں ان کو بھی برگر خوشی خوشی سب کو دینا چاہیے اس سے پہلے معافی کے چکروں میں نہ پڑے کوئی کسی سے بھی اور جس جس کے پچھائے دادی کا حصہ بار رہا ہے مرنے والے کا اگر ماں نہیں ہے تو دادی کو بھی مل سکتا ہے نانی کو بھی مل سکتا ہے اگر ماں نہیں تو بیوی ہے کوئی بھی بارس ہے جن کا حصہ دادہ ہے تو سب کو پر جائے گا اگر باپ نہیں ہے تو دادی کو ملے گا جس کے بھی حصے ہیں ضروری نہیں کہ صرف بیٹی بیٹوں کو حصے ہوتے ہیں بیوی کا بھی ہے بیوی کا انتقال ہے شوہر کا حصہ ہے اگر شوہر کا انتقال ہے بیوی نے آگئے شادی بھی کر لگی پھر بھی اس کا حصہ ہے ٹھیک نا اس بیوی کی ولاد نہیں ہیں پھر بھی اس کا حصہ ہے تو ان کے حصے بہت سارے وارسوں کے حصے مارے جا رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ بہنوں کا حصہ بہت سارے وارسوں کے بیوی کو بھی نہیں دیا جاتا شوہر کا نہیں نہیں شادی ہوئی ہے انتقال کر گیا اولاد نہیں ہے بیوی نے آگئے عیدت کے بعد شادی کر لی ہے اور اس کو چوتھا حصہ بنتا ہے شوہر کی اولاد نہیں ہے ٹوٹل مال جیسے چالیس کروڑ براست ہے تو دس کروڑ اس کو ملے گا چالیس لاکھ براست ہے تو دس لاکھ اس کو ملے گی بیوی کو تو وہ جائدت بھی نہیں ملتی اس کو ٹھیک انہا کرس نے تو آگئے شادی کر لی بس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے بھائی سے تو یہ جہالت ہے لاعلمی ہے یہ سب گلتیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر لوگ گلتیاں کرتے ہیں وراست کے معاملے میں اسی طرح اگر باپ نے ایک بیٹے کو زندگی میں کچھ دیا ہے تو باقی بہنوں کو بھائیوں کو نہیں دیا یا بہنوں کو نہیں دیا تو وہ بھی واپس کریں اور وراست میں یہ رکھیں مال باپ کے بعد اور یہ وراست کی طرح تقسیم ہوگا سب پہ یہ نہیں کہ کسی ایک کو دے دیا وہ یہ کہہ دے جی باپ تو مجھے دے کے چلا گیا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ باپ کی لاعلمی ہے باپ کی جہالت ہے چلیں باپ نے غلط فیصلہ کر دیا کر دیا ہے اپنا آخرت باپ کی خراب ہو سکتی ہے وہ سوچے کہ ہمارے باپ کی آخرت ہے پکڑ نہ ہو تو وہ مسئلے کو صدار دے 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 باپ نے باقیوں کو نہیں دیا تو وہ دے دے یہ کی بات ہے اگر وہ بھی نہ دے تو پھر باپ کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس نے غلط کر کے گیا ہے محروم کر کے گیا ہے اولاد کو فرق کر کے گیا ہے اس لیے پہلے ہی باپ کو چاہیے کہ وہ ان چکروں میں نہ اس طرح کرے اگر کرنا ہے تو پھر سب کو دے نہیں تو نہ دے اگر کسی کو دے دیا ہے تو وہ بھی وراست میں رکھے مال سب کو دے ٹھیک نا یہ اس میں مسئلہ ہے ایک اور بھی وجہ تقسیم نہ کرنے کی زمین کی قیمت بڑھے گی تو ہم دیں گے حصہ دیں گے وغیرنا ہم نہیں دیں گے انتقال ہو جاتا ہے سب کے اسے تو یہ تخیر کرنے اس میں یہ بھی غلط ہے کہ اگر آپ ابھی تو زمین کا کوئی ریٹ ہی نہیں ہے جب ریٹ بڑھے گا تو سب کو دیں گے دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا ریٹ جو بھی اس ٹائم جب سب کے اسے بن گئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں اب اس کا ریٹ نہیں ہے ریٹ جو بھی ہے سب کے اسے ہیں کوئی نہ کوئی کرائے دیں پھر ان کو جو رہ رہے ہیں اس میں جو نہیں رہ رہے ہیں ان کو کرائے دیں کوئی نہ کوئی شکل ایسی بننے چاہیے بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں بیچنے اس کا حال نہیں ہوتا اگر سب ایگری ہیں کرائے بھی دی جا سکتی ہے اس کو حصہ چاہیے اس کو حصہ اتنا دے دیا جائی یہ ایسی شکل نہ ہو تو اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اپنے اپنے حصے لیں سب تخیر نہیں برل کرنی چاہیے یہ غلط ہے کسی کے حصے نہیں رکنا چاہیے حصہ دیں کسی نے کسی شکل میں برل راضی کریں لیکن روک دینا کسی کچھ دینا ہی نہ یہ برل شکل جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے اس میں کور غلطی ہے جو بیٹا آخری وقت ساتھ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے زیادہ حصہ میں مجھے چاہیے میں نے خدمت زیادہ کیا دیکھیں خدمت سے کوئی زیادہ نہیں ملتا ماں باپ کی خدمت آپ نے کی اللہ آپ کو عجر دے گا ٹھیک نا خدمت سے وراست کا تعلق نہیں آگا جس نے خدمت زیادہ کیا ماں باپ کی آخری وقت میں ساتھ رہے ہیں ماں باپ کو انس کو زیادہ دے جائیں اگر ماں باپ نے ایسے وسیعت کر بھی دیا یا ماں نے وسیعت کر دیا بیٹیوں کو ایسے دے دیا جائے میری بیٹی ایک بیٹی کو دے دیا جائے سارا مال زیور دیا دیا جائے یا باپ کہتا ہے محبت میں جس بچے کی طرف رقبت زیادہ ہے کہ اس کو زیادہ دے دیا جائے ایسے جگر کوئی ماں باپ یہ مرنے والا کر بھی جائے بات تو اس کا کوئی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اگر کوئی مالی کیونکہ وہ مالی وسیعت بچوں پہ نہیں ہوتی غیر وارثوں پہ ہوتی ہے بچوں کو وراست کا جو نظام اللہ کا اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگی تو یہ ہیں کچھ اور بھی دیکھتے ہیں لوگوں کی گلتیاں کیا ہیں وراست کے معاملے میں کرتے ہیں آگے انشاءاللہ